نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہمیں ایک فیمیل ہاتھ کا انیلیسس کریں گے جن کی عمر 46 ہے اور ان کا کوشن یہ ہے کہ انہوں نے ایک کہانی لکھی ہے اور اس کے اوپر مووی اگر بنتی ہے تو وہ چلے گی نہیں چلے گی ان کو کتنا بینیفٹ ہوگا اور اس کے علاوہ ان کا فیوچر وہ کیسا ہوگا بھار جا سکتی ہیں ویدیش میں نہیں جا سکتی اور ان کے دو بچے ہیں ان کا فیوچر کیا میرے ہاتھ پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ان کا مولانک جو نکل کے آیا ہے وہ ایک آیا کسی وقتی کا مولانک ایک ہوتا ہے تو اس کا رولنگ پلینٹ سورے ہوتا ہے سورے بتاتا ہے آدمی وشواس کو اب ایسے لوگوں کے اندر ٹیلنٹ اور کریٹیو کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور شکر والے آ جائے کسی کے ہاتھ میں وہ بھی دکھاؤں گا ان کے ہاتھ میں ہیں اور اس کی فارمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بھی سمجھاؤں گا تو آدمی اپنی لائف میں تھوڑا سا کریٹیو اور ہو جاتا ہے ٹیلنٹ تو ان لوگوں کے اندر ویسے ہی پہلے ہوتا ہے آدمی شواس پورا ہوتا ہے آدمی نربھرتہ ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ نیچر ہوتا ہے اور مولانک ایک کے لوگوں کے لکشے اچھے ہوتے ہیں محنت کرتے ہیں اماندار ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے اندر اہم کی بھاونہ بھی بہت ہوتی ہے وہیں کام کرنا چاہتے ہیں جہاں ادھک سے ادھک گروتھ ملے کون سے دن اچھے ہوتے ہیں سنڈے اور منڈے ان کے لئے اچھے ہوتے ہیں کون سی چیزوں سے انہیں جیادہ لاب ہوتا ہے سونے کی چیز اور تعمے کی چیزوں سے جیادہ لاب ہوتا ہے ہیڈ بن کر پسند کرنا چاہتے ہیں کہیں بھی رہیں گے ہیڈ بننا چاہتے ہیں اور دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں چیلنج ایسیپٹ کرتے ہیں اور بہت کم دوست ہوتے ہیں لائف میں کریکٹر بہت اچھا ہوتا ہے پر لیکن مو پہ بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں اور کمپیٹیبلیٹی کی بات کروں تو دو تین پانچ نو ان کے ساتھ اچھی بنتی ہے چھے نمبر نیوٹرل رہتا ہے چار سات اور آٹھ سے ان کی نہیں بنتی انشاشت ہوتے ہیں جوشیلے ہوتے ہیں پکے ارادے ہوتے ہیں نیڈر ہوتے ہیں کسی کے نیچے کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں دلوالے ہوتے ہیں اتار پروتی کے ہوتے ہیں اچھے شکشہ پرات کرتے ہیں اچھے نمبر لاتے ہیں لیکن جدی بھی ہوتے ہیں مولانک ایک کے لوگ ادھکارک پدھ سرکار کی اور سے پرابت کرنے والے پدھ سرکاری ویبھاگ میں کارے کرتے ہیں مانسک کارے جہاں پر ادھک سے ادھک ہوتا ہے یہ لوگ وہاں پر اچھا کرتے اچھا شکتی اچھی ہوتی ہے آسانی سے کئی کسی بھی بات کو سمجھ لیتے ہیں willpower بہت strong ہوتی ہے excitement بہت ہوتی ہے ایسے لوگ اپنے کارے کی بدولت جیون میں نام کماتے ہیں سماج میں نام کماتے ہیں پرتشتہ پاتے ہیں اور ایسے لوگ جو چہرہ ہوتا ہے وہ glow کرتا ہے natural glow کرتا ہے motivation کی ضرورت نہیں ہوتی خود ہی motivate ہوتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں ڈینٹس بنتے ہیں کمپنی کے ڈیریکٹر بنتے ہیں سماجہ پتر میں بکس میں بزلی ویبھاگ میں سنیما میں کام کرتے ہیں یہ لوگ بزنس جوب میں اچھا کرتے ہیں سوسائیٹی کے پربندگ بھی بنتے ہیں باہر سے دیکھنے میں تھوڑے سے سخت رہتے ہیں لیکن اندر سے بہت کومل ہوتے ہیں پریم کے بھوکے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی لائف میں سفلتہ بھی پرابط کرتے ہیں دیکھئے انہوں نے کوششن پٹ اپ کرا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھئے گھوراں مت جانا اس آتھ کو دیکھ کر ٹھیک ہے باقی اس ایریا میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کوئی شپ چن کوئی ایسی چیزیں شپ چن کے چکروں میں مت پڑو ہاتھ کے میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ آپ کو کہاں تک لے جائیں گی وہ سمجھنے کی کوشش کرو شپ چن تو یوٹیوب میں بہت ہے ٹھیک ہے بہت ہے کیونکہ خوش کرنا ہے تو بہت ہے دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو سب سے پہلے اس ایریا کو اگر دیکھو گے میں ایک ایک ماؤنٹ کا آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ اس ماؤنٹ میں چیک اس میں ہے کیا بہت کچھ ہے اچھا اس میں سر آپ بتائیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا چیز ہے جو آپ کہہ رہے تھے یہ ایک ریلیشنشپ لائن ہو گئی ٹھیک ہے یہ چلو بچوں کی لائن ہو گئی ہاں ٹھیک ہے پر ایک یہاں سے یہاں سے کنیکشن بن رہا ہے اس کا اچھا سر کچھ سمجھ نہیں آیا اس کا کنیکشن کا مطلب اچھا پھر یہاں سے یہ شروع ہو چکی ہیں ان کی ترقی کی اچھا سر وہ بھی ٹھیک ہے اب بیچ میں سر ایک کچھ ایک لائن سی آ رہی ہے اچھا اچھا یہ آگے دیکھتے ہیں کہاں جا رہی ہے اچھا اچھا یہ کیا کہتی ہے شکر والے ٹھیک ہے ہر ہاتھ کچھ کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا شکر والے ایسے بنتا ہے انہیں پتا ہے بس ایسے ہی بنتا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی ایسے وہ مانتے ہی یہ ہی ہیں کہ شکر والے ایسے بنتا ہے شکر والے کی بہت فارمیشن ہوتی ہے دیکھو اب یہ سنتان سے کیوں نکلتی ہوئی آ رہی ہے چیزیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے اور یہ بیچ میں شکر والے کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹیلنٹ یہ کس چیز کو ٹیلنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر کچھ فارمیشن بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ان کا کیا مطلب ہے سب ایک سے ایک انٹرکنیکٹڈ چیزیں ہیں آرام سے سمجھنا پتا ہے کچھ لوگ مجھے کمنٹس کر کے کہہ رہے ہیں کہ سر آپ بہت لنٹھی آپ بنا دیتے ہو ویڈیو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بہت بیزی شڑیول ہوتا ہے ہمارا اور ہمارے پر ٹائم نہیں ہوتا تھوڑا نا مطلب انیلیسس بس کرا کرو اور کوئی جرورت نہیں ہے اتنا سمجھانے کی ان کے ہاتھ یہ ان کا ہاتھ ہے کیا ان کے ہاتھ کو سمجھ نہیں چاہیے کہ وہ ان کے ہاتھ میں ہو کیا رہا ہے ان کی جندگی میں کیا ہو رہا ہے کیا میں کتاب انہوں نے مجھے کیوں دیا کتاب پڑھنے کے لیے دیا نا کی میرے ہاتھ میں ایک کیا چیزیں ہیں آپ مجھے پڑھ کے سنا دو اور آپ سننا نہیں چاہتے دیکھنا نہیں چاہتے کہتے ہیں انیلیسس کر دو فٹا فٹ کیونکہ ہم بس کیونکہ ہم کیول سیکھنا چاہتے ہیں آپ جو بولتے ہو نا وہ نہیں ہمیں مطلب ہے ہم سکپ کر دیتے ہیں ہم تو بس کیول جو آپ سکھاتے ہیں وہ پکڑنے کی کوئی ہے ٹائم نہیں ہے ہمیں پاس جندگی بہت بھاگتی ہوئی چل رہی ہے تو وہ ان کی سوچ ہے اب ہر آدمی کو کنونس نہیں کرتا لوگ تو مہاتمہ گاندی کو بھی غلط کہتے ہیں نوٹ پہ ان کا نشان ہے انہیں بھی نہیں چھوڑتے رام کو نہیں چھوڑا کسی نے کرشن کو نہیں چھوڑا اب بات آتی ہے کہ یہ شکر والے کا فارمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو اب ان کے بچے میں بھی ایک ٹائلنٹ ان میں بھی ایک ٹائلنٹ ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ میں ایک کہانی لکھی اسے لکھنا آگے جا کر وہ ہوگا نہیں ہوگا ان کے بچے میں ٹائلنٹ ہے اب میں کوئی فڈے تو مار نہیں رہا میں چیزوں کو کیسے پکڑتا ہو یہ ریکھا نے اس کا کنیکشن لیا یہاں پر میں رکھ کیا میں نے دونوں ہاتھ چیک کرے میں یہاں رکھا میں نے کہا اچھا دو میں سے ایک آگے چل رہی ہے اس کا سہارا اس نے لیا اور یہ ایکٹویویشن کر رہی ہے اوہ شادی کی اچھا اس کے بعد یہاں سے بھی پھر بیچ میں یہ تربج کیا بنا ہوا ہے یہ کہاں جانے کی کوشش کر رہا شکر ولی کا سہارا کیوں لیا دھیان سے تھوڑا سا بیک سائیڈ میں جا کر آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا مطلب ہوتا ہے یہ یہ دیکھو یہ کہہ رہی ہے ہمارے ہاتھ میں شپ چائن ہے یہ سب سے بڑا یہ دیکھو یہ 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 ہاں سے دیکھو آپ سمجھو یہ چل یہ ایک ریکھا یہ ایک ریکھا اور یہ شکر ولے اب یہ پر ایک تربج بنا ہو ہے اسے ہٹ کے دیکھا رہا ہوں یہ دیکھو کون سا یہ یہ ٹھیک ہے یہ بنا ہے اب یہ ایک تربج بنا ایک یہ تربج بنا سر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو یہ سے یہ اب اس کا میں دیکھا جیسے ہی میں نے کہا یہ تو ان کی ریکھا ہے یہ ان کا talent ہے اب یہ ایک talent اور آیا اب وہ تھا بچے کا لیکن کس سے نکل رہا ہے پتی کی ریکھا سے کس سے نکل رہا پتی کی ریکھا سے یہ کس نے اس کا تربج کیا بنا دیا ہاں یہ ٹچ سرکٹ ہاں ان کے بچے کا بیچ میں نے ان سے کوشن پٹ اف کرا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نہیں آپ کے بچے کے لیے کیا ایفرٹس کر رہے ہیں وہ مجھے بتاؤ یہاں پکڑنے کا طریقہ اور دیکھو اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں سے لے کے اس ریکھا یہ دو ریکھائیں کیا ہیں ایک یہ ہے ایک ان کا بچہ ہے پر میں ان کے بچے کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا کیوں کیوں کہ یہاں پر touch تو ہو رہی ہیں پر لیکن اتنی strongly touch نہیں ہو رہی ہے دونوں کا کچھ نہ کچھ تو رہے گا ٹھیک ہے دونوں میں talent ہے آگے بھی بڑھنے کا پر زیادہ کس کا talent ہے زیادہ talent پہلے والے یہ کون ہے جن کا ہاتھ ہے وہ کون ہے بچے کی ماں اس نے بھاگ کے ریکھا کا سہارا لیا ہوا ہے بھاگ کے ریکھا کا سہارا اور پھر یہاں آ کر کیا کر رہی ہے یہ ہلکا سا اور یہ یہاں ٹچ ہو رہی تو بچہ اور یہ یہاں پر represent کر رہا ہے life کو پھر جیسے ہی یہاں پر میں نے area دیکھا میں نے کیول calculation ان سے یہ پوچھی اتنے کی یہ calculation اس area سے اس area کی calculation میں نے کیول پوچھی آپ کی life میں 27 سال میں خوشی ٹھیک ہے 32 میں 42 میں کہ ہاں ایسے ہوا ہماری life میں میں نے کہ اب 43 42 سے 43 آجو ہاں ہوا ٹھیک 53 پہ بھی ہوگا اچھا وہ بھی ہوگا اب پھر میں ان کو آیا کہ اب مجھے بتاؤ کہ کہاں کہاں پر آپ کا نقصان پھر میں ان سے کہاں کہ آپ مجھے 34 سال ہاں وہاں پر ہوا 36 ہوا 32 ہوا 34 میں بھی 37 میں 38 میں بھی اب ان چیزوں کو کیسے اتنے سے ایریا میں کیسے کوئی پکڑ سکتا ہے کہ یہ پروفٹ والا ایریا اور باقی یہ سارے کے سارے نقصان والے ایریا کیسے دیکھو سب سے پہلے تو calculation اگر آپ کو آتی ہے تو سٹھیک چیزیں بیٹھیں گی calculation لوگ کیا کرتے ہیں کیول یہ calculation کرتے گلت یہ ریکھا جہاں 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 کے نیچے اگر اس ریکھا نے impact دیا ہے اس کی calculation بھی ہوتی ہیں ایسی تھوڑا دے رکھی ہیں یہاں سے چیز نکل رہی ہے تو اس ریکھا کو کٹا تو یہاں پر impact نہیں دے گی life میں plus minus کا نہیں دے گی دیکھیں کہاں نقصان ہے کہاں profit ہوگا سب دے گی تو سب سے پہلے پامیسٹری کی پہلی سیڑھی calculation کرنا سیکھو تب آپ جو سیکھنا چاہتے ہو اگر وہ سیکھوگے تو یہ دیکھو کہ یہاں پر یہ formation کیا کرنے آگئی یہ کیا کر رہی ہے اور اس کا سہارا یہاں سے کیوں ہے یعنی مائنڈ سے مطلب positivity پیچھے سے نہیں مانا جاتا کس کا سہارا شادی کی ریکھا پیچھے سے آرہی ہے نہیں آرہی ہے آتی رہو ریکھا نقصان ہو جاتا تو باریکی سے اگر ہاتھ کو پڑھو گے بہت کچھ بہت کچھ ملے گا تو میرا کہنے کا کیا بھاو ہے آپ سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ شکر ولے ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے ہی بنتا ہے ان لوگوں کے لئے بنتا ہے میرے لئے نہیں بنتا کیوں ان کے ہاتھ میں بنا ہوا ہے نہیں ہر آدمی کی کیسی پرستتیاں کیا ان کے circumstances ہیں کون کیا ہے کسی کا بچے کی وجہ سے کسی کا بزنس کی وجہ سے وہ شکر ولے کہا کہا آپ کو profit اور نقصان کی تک جا رہا ہے کیا ایک connection آ رہا ہے آپ کی life میں وہ بھی دکھاؤں گا ان کی ریکہ سور بروت پہ جانے کا کیا مطلب دار ہے تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ یہ ریکہ نے ان کے اندر جو talent ہے وہ بتایا اب وہ talent کیسے چیک کرتے ہیں سر وہ mind line سے بھی چیک ہوتا ہے سر ٹھیک ہے mind line پہ ہاں فوق بنا ہوا ہے یہ ان کے اندر اب یہاں پر ہونا چاہیے تھا کوئی نشان اگر یہاں نشان بولا بنتا تو سکسس کا لیول بہت پڑ جاتا پھر مجھے ان کا شکر پروت دیکھنا تھا کیا وہ شکر ان کا اتنا مضبوط ہے نہیں وہ بھی دکھاتا ہوں پہلے اسے سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ بھی دکھاتا ہوں اب انہوں نے کہا کیا میرے کو اس لیول تک ترقی ملے گی اب وہ بھی سمجھتے ہیں ترقی کا لیول بھی سمجھتے ہیں دیکھو جب line کہاں سے نکلتی ہے پہلے اسے سمجھو یہ کہاں سے نکل رہی ہے ہردے ریکھا سے نکل رہی ہے اب یہ کرنا چاہ رہی ہیں پہلے وہ سمجھو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر رہیں گی تو کچھ نہ کچھ ان کے ہردے سے related کام ہوں گے جو ان کی بھاونائیں ہیں وہ show ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی اب اس نے کہیں initiative کا لیے ایک word یہاں سے نکلا پھر اس کے بعد ایک یہ نکلا میں نے کیا کرا ان دونوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے دوسرا ہاتھ کا سہارا دیا دکھاتا ہوں دیکھو میں نے نہ اس ہردے ریکھا کا ٹکڑا جو ہے نا یہ والا ٹکڑا میں نے یہاں پر وہ ٹیسٹ کرنی تھی کہ یہ وہاں پر بھی شو کر رہا تھا اور وہ calculation اور یہ calculation match ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے ایک calculation 53 کی match ہو رہی ہے اور ایک 45 کی match ہو رہی ہے یہ دیکھو یہ نیچے آرہا ہے اس time of ان کو پہنچا دے گی ٹھیک ہے پر دھیان سے سمجھ نہ اب یہ ریخہ کیا کرنا چاہ رہی ہے یہ ریخہ کرنا چاہ رہی ہے سر یہ ریخہ نے اس کا سہارا لے کر یہ کیا بات بن رہی ہے یہ تو ہماری بھاگی ریخہ کا پارٹ بن کرنا چاہ رہے پر دھیان سے سمجھ نہ یہ ریخہ نیچے اتر کے کیا کر رہی ہے یہ کیا ہے ایک ریخہ یہاں سے تربج بناتی ہے تو پامیسٹری ہیلر کیا کہتا ہے شادی دوسروں کے لئے تربج اب یہ نیچے اتری اس کا مطلب helping hand ہے کوئی helping hand کر رہا سورہ پروت کی دیکھا اب کہہ دو کسی کو بھی آن بند کر کے آپ کا connection ہے definitely ہے اور وہ بولے گا yes ہے اب اس کی تو calculation ہم نے سمجھ دی 53 اور اس کی 45 یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے کھیچنا ہے 47 and half تک آپ کو سی struggle frustration یہ سب کچھ ملتی رہیں گی کھیں کبھی کچھ اور اس کے بعد کچھ چیزیں بنیں گی بھی بنیں گی کیوں کیونکہ میں نے کیا دکھایا تھا آپ کو شکر والے کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ کس کا سہارے سے yes آپ کے سہارے سے اور نیچے والے کے نیچے والا کے کون ہے پتی یعنی بچہ اور وہ جو سکھا رہے ہیں یوٹیوبر ہے ان کا بچہ وہ وائرل بھی ہوا ہے ان کا وہ بھی گائیڈ کر رہا ہے میں نے کیس طریقے سے وائرل ہوں گے آپ کے ویڈیو وہ بھی میں نے گائی یہ میرا کام نہیں تھا کیونکہ میرے اندر کوئی ایک ایسی بھاونہ نہیں رہتی کہ میں کچھ چھپا کے رکھوں اگر میرے اندر چیز ہے اور کوئی اسے لے کر سکسس ہو سکتا ہے تو میری خوشی ہے یہ ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں نے ان کو ایک سلا دی ہے دیکھو جات ہو رہا ہے پر لیکن کیا اتنی سٹرانگ لی بیہیو کر رہا ہے نہیں کر رہا جات ہو رہا اب دسٹیکشن مائنڈ وہ کیسے پڑھتے ہیں جب اس ایکٹیویشن نہیں مل پا رہا مجھے ایکٹیویشن چاہیے ہمیشہ ایکٹیویشن کے لیے کہیں نہ کہیں آ کر ایک پکلی ریکھانے بس کیول ان کو ایکٹیویٹ کر کے دے رکھا ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہوگا سیٹنگ کا کہ آپ وہاں پہ سیٹلمنٹ کر سکو کیوں کیونکہ یا تو یہ لائف میں ٹائم دے دو اس ٹائم تک اگر آپ لائف میں چاہتی ہو سکسس ہو جتنا پوزیٹیو رہو گے یہ ریکھائیں اتنی سٹرانگلی بیہیو کریں گی اور آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گی دیکھو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے آگے کی لائف میں اگر میں کہوں کہ کچھ آپ کو دکت کا سامنا کرنا یہ بھاگے ریکھا نہیں ہے اور جب اتنی بھاگے ریکھائیں اوپر سے آتی ہیں تو وہ پیسو ان کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے پر اتنی سٹرانگلی نہیں ہے ہاتھ اتنا سٹرانگلی ہاتھ نہیں ہے اور اس نے کس کا سہارا لے رکھا یہ بھی خوشی کی بات ہے شکر ولے شکر ولے اپنے آپ میں پیسہ ان کے پاس بھاگے ریکھ ساتھ نہیں بھی دیتی تو شکر ولے ساتھ دیتا ہے یہ مان کے چلو یہ چیز سمجھ آئی اب دیکھو پلس پوائنٹ ہے تو مائنس پوائنٹ بھی بول رہا ہوں ایک کوڑا رکھا ہو اور اس کوڑے میں سے آپ بننا شروع کر دو چیزوں کو یہ میرے لیے ہے یہ میرے لیے ہے یہ میرے لیے بینیفٹ کر دے میرے لیے یہ کوڑا ہے کیوں ورڈ بول رہا ہوں ڈسٹاربڈ ہے اس لیے وہ آپ کو اچائی تک پہنچائے گا کیول آپ کو ترقی کا ایک ابحاص دے گا کہ آپ نے ترقی کری ہے اپنی لائف میں لیکن جتنی ترقی کو آپ وہاں پر سسٹین نہیں کر پاؤ گے دھڑام سے نیچے گر دے گا تو وہ کام کرے گا کیا یہ ایسی ترقی ہمیں نہیں چاہیے کہ آپ اس میں سے بن شروع کر دو کہ میرے کو سکوائر مل رہا ہے ایک چھوٹا سا تربج مل رہا ہے مجھے یہ مل رہا ہے ڈسٹربنس کو نہیں دیکھ رہے آپ آپ ڈسٹربنس نہیں دیکھ رہے دیکھو کتنی ارجن کی آنکھ ارجن کا جو نشانہ دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں وہ کیول یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تربج بن رہا وہ پام ریڈر بھی دیکھتا ہے اوہ بن گیا تربج بن گیا اوہو یہ ہو جائے گا ارے بھائیہ ڈسٹربنس میں سے نہیں کھوستے اگر کھو جو گے جندگی کی نچوڑ دیکھ لینا ترقی کے لیول پر پہنچ کر وہاں دھڑام سے نیچے آجاؤ زیرو سے شروع کرو گے پھر اپنی محنت کو یہ ترقی بھی کرائے گا لیکن دو سال تین سال اس کے بعد دھڑام سے نیچے گر دے گا تو ایسی ترقی نہیں چاہیے تو اس کا اپائے ہونا چاہیے ہوگا اگر آپ کا پیٹ میڈیسن اپائے اپائے ضرور کیجئے گا خوجو مت اس میں سے کہ میرے اچھے چن ہیں خوجو مت اب میں بتاتا ہوں ان کا اچھا چن کون سا ہے دکھاتا ہو دیکھو شنی پروت سے یہ ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ دو ریکھاؤں کے ساتھ آگے جانے کی کوشش کری کہاں یہ بہت اچھا سائن ہے نیچے مت سرچ کرو نیچے مت سرچ کرو کہ ویدیش 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 وہ یہ ریکھائیں آپ کو ڈسٹربنس کے ساتھ تچ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو ڈسٹربنس زیادہ ہے اوپر دیکھنا سیکھو پوزیٹیوٹی لاؤ بوسٹ کرو ان کیا آپ کا بھوش کہا پر لکھا گیا ہے ٹھیک ہے جب اس ریکھا کا ایکٹیویش اس نے ایکٹیویٹ کر دیا اس نے ایکٹیویٹ کر دیا تو اتنی سی پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ یہ انڈیا رہیں گی یا باہر رہیں گی اتنا بھی نہیں ہے لائف میں یہ تو پارم ریڈرز کو کرنا چاہیے نا یس آپ کیا کرو اپنے اس کام کو کچھ سالوں کے لئے اجماؤ اگر وہ اجماؤ لیتے ہو اگر سکسس نہیں ملتی ہے اس لیول کی تو آپ اسے سٹاپ کرو یا آپ گدیش میں جا کر اپنے اس کام کے لئے تب بھی کام کر سکتے ہو تب بھی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نیچر چینج کرو اپنی سوچ کو چینج کرو سب کچھ ہوگا میرے حساب سے آپ کا فیوچر وہاں پر ہے پوزیٹیوٹی لاؤ اس ڈسٹرمنس سے نکلنے کی کوشش کرو جتنا پوزیٹیو سوچ ہوگے ابھی کیا دو ناؤ آپ بہار رہ کر بھی یہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں بہت سے ایسے سنگر بہار رہتے ہیں وہاں سے سب کچھ یہاں پر ہوتا ہے جب کلک ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں بڑی سوچ کرو سب کچھ ہو جائے گا کچھ سال یہاں پر try کرنے کی کوشش کرو and then بچوں کا بھوش کہیں اور ہے یہاں نہیں ہے ٹھیک ہے اب analysis کر لیتے ٹھیک یہ ساری چیزیں تو کہاں کہاں فیٹ لائن پر کیا چیزیں ہوئی ہیں وہ تو صاف دکھ رہی ہیں میں تو ساری calculation ان کو بتا دی 32 34 36 37 37 37 یہاں تک تو ان کی life میں چل رہا ہے اس کے بعد بھی چلتا رہا ہے تھوڑا تھوڑا ان کا سارا چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پھر اس کے بعد سی اور struggle life یہاں پر بن گئی ٹھیک ہے اب ایسے analysis مجھے اس میں cut بتا دو کچھ بتا دو موٹی سی مددی مددے کی بات سمجھو وزن کلیر کر کے کسی کو بتاؤ یس آپ اس والے کام کو کر لو دو سال کے لئے اگر نہیں ہوتا بھار جاؤ بھار جا کر اس کام کو چھوڑو مت کیونکہ یہ آپ کو 58 تک کا آپ کی life میں دکھا رہا ہے پر لیکن ساری connectivity آپ کی یہاں پر دکھ لیے وہ آگے جا کر نہیں چھلے اب بات آتی ہے کہ کس عمر میں یہ کریں گے جب تک positive دو پاؤں میں پاؤں رکھو گے تو positivity تو آئے گی نہیں نا یہاں پر مجھے ریکھائیں strongly touch کرنی چاہیے دیکھ رہی ہو کیا ایک چھایا جیسے touch کر رہی ہے یہ آپ کو دلائے گی نہیں دلائے گی positive رکھو آج سے positive ہو رکھو اپنے ہاتھ اس ہاتھ کا ایک photo کھیچ کے نا photographer سے نکلوا لینا اور آپ ایک سال کے بعد دیکھنا کیا changing آتی نہیں آتی جب positive رہو گے تو change آئے گی definitely 100% آئے گی وہ بھی دیکھ لینا اور آپ مجھے بھیج دینا ایک سال کے بعد دیکھو کیا changing آتی نہیں آتی میں خود بتاؤں گا آپ کو یہ والا photograph اور دوسرا والا photograph photographer سے DSR camera سے بڑھا کر یہ آپ کھچوا دیکھو positive رہو گے تو آئے گی تو کہنے کب آپ سمجھو میرے کہ اب میں analysis کر رہا پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہ کچھ شب چین ہے تو یہ سب سے بڑا شب چین ہے ٹھیک ہے باقی آپ کی life میں بتا دیا آپ کے بعد سے کچھ struggle ہے اس کے بعد کچھ positivity آنے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ اپنی life میں گھر کا نرمان yes وہ بھی indication یہاں پر شو ہو رہا تھا وہ آپ لے چکے ہو آگے وہ بھی کچھ indications یہاں پر ہو رہی ہیں وہ میں آگے دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھئے یہ جو ان کی ہتھیلی ہے rectangle shape ہے اپنے جیوی کا بیٹھ کر اور بول کر کمائیں گی اس کس level پر دیکھا جاتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں جو shape ہوتی ہے وہ shape کیا represent کرتی ہو دکھائی دی دیکھو یہ تھوڑا سا جب یہ گھوم کے جاتی ہے تو وہ time of period تھوڑا سا struggle والا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ time ان کا خراب جائے گا اتنی success نہیں ملے گی پر لیکن ہاں مڑ رہی ہے یا last time پر مڑنی جرور چاہیے نہیں تو ترقی بہت slowly step by step ہوتی ہے اب یہ تو کہہ دیا بیچ والا کیا مجھے اسے test کرنا چاہیے ہاں سر کرنا چاہیے یہ غلط sign ہے یہ کیوں غلط sign ہے یہ دونوں انگریوں کا بیچ کا space آج ان کی سوچنے میں جو confusion ہے timely کوئی چیز نہیں decision لے پارے وہ ان دونوں کی انگریوں کے وجہ سے کیوں کیونکہ یہ آتم وشواص کو بتا رہی ہے یہ بڑی انگلی ہونے چاہیے تھی اور اس انگلی نے کہہ دیا اس انگلی نے کہا مجھے آتم وشواص سے مطلب نہیں ہے مجھے میری آدتوں سے مطلب ہے مجھے decision جلدی لینا ہوتا ہے یہ جلدی decision لیتی ہے سورے کی انگلی کیا کہتی ہے سو سمجھ کے decision نہیں لینا تو جب وہ انگلی سو سمجھ کے decision نہیں لیتی آدتوں کو کھولتی ہے بڑے سے بڑا decision بینا کسی صلاح کے گھر کی انگلی بتاتی ہے job کریں گے چھوڑ دیں گے بینا سوچے سمجھے چھوڑ دیں گے بزنس کر رہے ہوں گے نہیں چل رہا ہوگا کچھ مہینے میں چھوڑ دیا دوسرا کریں کیوں گھاٹے کو calculate نہیں کرواتی کرجوں کو calculate کرواتی کرجوں کو دیکھ جائے گی initiative ایسے لوگوں کی جن کی یہ انگلی ہو شیئر مارکٹ میں چلا جائے سورے کی انگلی اور شیئر مارکٹ بڑی خطرناک بہت خطرناک یہ انگلی بڑی ہونی چاہیے شیئر مارکٹ کے لیے یہ انگلی اپنا اپنا نیچر دکھاتی ہے یہ رک رک کے کام کرتی ہے یہ سوچ کے چھوٹی ہے یہاں پر تھوڑی سی کمی ہے یہاں پر پارٹنرشپ میں تھوڑی سی کمی آئے پارٹنرشپ میں وشواس پاتر تھوڑا سا آدمی سرچ کرنا پڑے گا اپ کو اپنی لائف میں ادرویز میں نے یہ سلا دی تھی کہ آپ کی لائف میں آپ کو آگے جا کر کچھ ایسا آفر ملے گا کہ آپ سوچ ہوگے کہ وہ پمپ اپ کرے گا آپ کرے گا کہ آپ کی کہانی بہت اچھی ہے چلو ایسا کرو اس میں مجھے نہ آپ اتنے لاکھ روپے دے دو میں آگے بات کرتا ہوں اور یہ ہاں ہو جائے گی تو یہ کیا ہوگا وہ جائے گا کیونکہ یہ بہت دیکھتے دیکھا جیون میں بھی دیکھتے دیکھا پریوار میں تھوڑی سی دی رو دیتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کی سوچ آپ کے پتی کی سوچ میں کہیں تھوڑا سا رہے گا ٹھیک ہے وہ بھی انٹیکیٹ کرتا ہے انگوٹھا انگوٹھا دیکھو یہ انگوٹھا شیپ اور ایک ہوتی ہے شیپ یہ سیدھا چلتا ہے جو سیدھا چلتا ہے نا وہ اتنی بناتا ہے تو وہ زیادہ شارپ لاتا ہے لیکن will power ہے second ہاں بڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈیپلومیٹک نیچر ہو چطور چلاک yes ہو ٹھیک ہے اب ماؤنٹ کا لے لیتے ہیں دیکھو وہاں پر کیا دکھا یا تھا اور یہاں کیا دکھا یا حل کسی ریکھا نے اس دو مطلب ایک پل دو کام پھر دکھاتا ہوں ایک پل دو کام سمجھو یہاں پر ترقی کا لول کیسا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اب بہت ہاتھوں میں اس کے ہاتھ میں بھی کیا بن رہا ہے یہ بن رہا ہے ایسے آپ کہو گے سر ہمیں اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا کہ یہ یہاں پر ایسے کیوں بنا ہے دیکھو دھیان سے سمجھ اس انگلی کے بعد اگر یہ انگلی یہاں تک گئی ہے اگر میں اس والی ریکھا کو سیدھا کروں تو یہ یہاں آ جائے گی اب اس کا مائنہ چینج ہو گیا یہ نیچے اترے گی تو پامیسٹری میں کیا کہلائے گی اور یہاں تو اس کا مطلب دوسرا ہے مطلب یہ لمبی ریکھا ہے یہ ترقی کی ریکھا ہے اور پر لیکن اسی پروت پر رہنا چاہ رہی ہے ترقی کو ریپریزنٹ کرنا چاہ رہی تو ریکھائیں ایسے بھی دیکھی جاتی باریکی سے سمجھو پامیسٹری بہت باریکی کا گیم ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایسے چلتی ہیں ایسے چلتی ہیں ایسے آپ دیکھا کرو ایسے ایسے ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو کوئی نہیں کہہ پہے گا وہ تربج مان لے گا یہ تربج نہیں ہے دیکھو اس والی ریکھا کو یہ جو بینڈ ہوئی ہے اب میں اسے بینڈ نہ مان کر یہ یہاں پہنچ جائے گی اس کا مطلب چینج ہو جائے گا کیا پامیسٹری بھگوان اتنا بے کوف ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور بتانا چاہ رہا ہے یہ اتنی بڑی ریکھا ہو گئی اس کے بعد دیکھو میں کر دکھاتا ہوں یہ ریکھا یہاں آگئی اب یہ ریکھا یہاں آئے گی یہ اتنی بڑی بھی ہو جائے گی ترقی ہوگی نہیں ہوگی پامیسٹری کیا کہتی پہلے ایک بڑی ریکھا کے بعد چھوٹی ریکھا آجائے گی تو ترقی ختم بھاگے ریکھا کا کوئی ویلیو نہیں ہے اب یہ اتنی بڑی کے بعد چھوٹی ہے نہیں تو کیا کرا بھگوان نے یہ کرا یہ لے کر وہاں پر یہ بنا دیا اس کا مطلب بڑی ریکھا ہے ترقی زیادہ ہے اس کے بعد یہاں پر اس ریکھا کو بنا دیا برابر ہو ترقی کا لیول پھر کیا کر دیا ہاں ترقی ہے اے بی سی سیکھنے کے لیے اس لئے سکھا رہا ہوں کہ چیزوں کو باری کیسے سمجھو تب آپ کو پامیسٹری کی نالج ہوگی تب نالج ہوگی ادر وائز تو یہاں پر تربج بن گیا سر اوہو سر تربج بن گیا ان کا بزنس definitely چلے گا بہت چلے گا ایسے نہیں کرتے پرڈکشن اس ریخہ نے کیوں کٹا پہلے وہ دیکھو کہ وہ کس کا پارٹ ہے یہ شکر والے کا پارٹ بننا چا رہی ہے اور یہ ریخہ نے اس کا سہارا لیا وہ لائنے دیکھو لائنے کہاں سے کہاں جا رہی ہیں تب سمجھ آئے گی تو انہوں نے کہا کیا میرے ہاتھ میں شپ چائن نہیں یہ تحقی کا لیول نہیں دکھا رہی دکھائے گی تسلی رکھو دکھائے ٹھیک ہے جب یہاں سے چلتی ہیں یہ منی ریسیونگ انٹین ہوتے ہیں آپ کا بڑھا پا بہت اچھا ہے نو ٹین کہیں دکھت کہیں کچھ نہیں اب اسے ٹرائیڈنٹ مان لو تو دکھت ہے ٹرائیڈنٹ مان لوگے تو آپ اپنے لائف میں یہ دکھت آئے گی کہ میرا ٹرائیڈنٹ نے فائدہ نہیں دیا کیوں کیونکہ آپ نے کیا کرا یہ ہلکی سی ریخہ تیڑی میڑی چل رہی ہے ایک اس ریخہ کو مان لیا اور ایک اس ریخہ کو اپنے آپ مان لیا ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کر سورے پروت پر تو میرا ٹرائیڈنٹ آ رہا ہے سورے پروت پر میرا ٹرائیڈنٹ بن رہا ہے سر آپ کو پامیسٹری نہیں آتی آپ نے گلک پروڈکشن کری ہے سر میرا تو بن رہا ہے تو آپ کی سوچ دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ لیول نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے کن چیزوں میں میرا ایک ویڈیو ہے جس کے اندر میں نے سور پروت پر وگن ریکھا وگن ریکھا سور پروت پر کس لیے ان لوگوں کے لیے جو کی انٹرویو دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ٹینڈر لیتے ہیں کوئی اپنی چیز بنا کر ایک کتاب کو ایک فائل کو بنا کر اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا کی میرے اندر یہ quality ہے آپ اس quality کو آگے دیکھیں انٹرویو میں جاتے ہیں تو یہ کرتے نا وہ کیا کرے گا بہت 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 باری گھر پہ آتے ہیں کہتے ہیں بہت اچھا انٹرویو گیا پر لیکن selection نہیں ہوتا selection نہیں ہوتا اب یہ وگن ریکھا کیا کرنا چاہتے ہیں ان کی جو script لکھی گئی ہے ان کو کیا کروائے گی frustration کروائے گی یہ وگن ریکھا ہے یہاں پر نہیں بننی چاہیے وہ palm reader اسے trident کا روپ دے کر یا fish بتا کر گم رہا کر دیں گے ان کے nature میں پوچھنا ان کی life میں کیا ہوا جب جب یہ اس file کو بنا کر لے جائیں گی سنائیں گی سنیں گے لوگ appreciate کریں گے تھنڈے بستے میں ڈال دیں گے سب کچھ positivity رہے گی لیکن click نہیں ہو پائے گا وہ کون کرا رہا ہے وہ یہ ریکھا کرا رہی ہے یہ بہت بہت ہوتا ہے government میں ٹھیکے لیتے ہیں اس پہ دکت دیتی ہے کہیں پر آپ نے اچھا offer ملتا ہے top level کا offer دلواتی ہے جتنی یہ وغن دیتی ہے آدمی کو اس کے بعد جب job ملتی ہے تو دبا کے اس کو سکسس ملتی ہے یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں یہ دیتی بھی ہے پھر اس کے بعد خوشی بھی دیتی تو میں نے آپ کو یہ ہی ان کی life میں ہوگا دیکھنا ٹھیک ہے اب شنی پروت پر یہ دیکھ آئیں یہ 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 دیکھ آئیں اچھی یہ بھی پیسہ یہ بھی پیسہ یہ بھی ایکٹیویشن ایک موبائل کے tower ہوتے ہے نا اس میں tower آتے کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے کبھی آتا اور اور لگا تر tower ہوتے تو connectivity بھی اچھی رہتی سیم یہی ہاں پر حال ہے سیم یہی پر حال ہے تو آپ کا connectivity اچھی ہے life میں آگے کی عمر میں ٹھیک ہے کہاں سے اب سے شروع ہو چکی ہے اب سے ان ریکھاؤں نے آپ کو positivity دینی شروع ہو چکی ہے آپ کی ہے یہ بھی سمجھ آگئی یہ disturbed ہے اب یہ یہاں پر indicate کر رہا ہے کہ آپ کی life میں آپ نے گھر پیچھے سے کیا ریکھا سے ایک اور بنتا ہوا گھر کچھ ملے گا کچھ وسیعت ملے گی پیچھے سے آتی ہے تو کیا ہوتی ہے ملتی ہے کیون شنی پروت سے بہت 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 ہوتا ہے کبھی کبھی ایک فارمیشن سے ہلکا سا فوق بن جاتا کبھی اوپر سے یہاں سے ٹچ کرتے یہ فوق اس سے آگے یہ بنتا ہے بہت فارمیشن ہوتی ہیں کہ کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کا انگوٹھے کو توڑ کر اس کروا کر کی پگ گئی گھر سے باہر نکال دیتے ہیں وہ بھی یہاں سے دیکھا جاتا ہے سسرال سے ملنا ہے اگر دھن وہ بھی دیکھا مائکے سے ملنا ہے پرپٹی وہ بھی یہ سے تو وہ فارمیشن میں نے تو نہیں مانگی یہاں سے میں تو وہ یں سی انڈیکیشن سمجھ آگئی یہ یہ ریکھائیں چل رہی ہیں یہ کیا انڈیکیٹ کر رہی یہاں سے سکوائر بن رہا مجھے نہیں پتا میں کوئی فوٹوگراف نہیں مانگی میرے کو سمجھ آگئی اب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پروپٹی تو ہے ٹھیک ہے اس کی طرف سے چنتی یہ کون سی عمر ہے آپ کی 55 55 55 تک رہے گا ترقی کا لیول رہے گا یہ تھوڑا سا آپ کا مانگ تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہوگا تو بیماری کو اور بھی انڈیکیٹ کرتا شکر آپ کا دیسٹرپ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو وہ اگر دیسٹرپ ہوتا ہے بیماری لاتا کہیں نہ کہیں مجھے نا انڈیکیٹیشن لگ رہا آپ کے شکر پروت پر کچھ ریکھاؤ میں نے یا تو کیمرہ شیڈ ہے یا کچھ ہے شیڈ آ رہی ہے اگر وہ شیڈ ہے دکھاتا ہوں یہ جو انڈیکیشن ہوتی ہے یہ صحیح نہیں ہوتی یہ جو آپ تھوڑا سا دیکھ رہے ہو یہ نس نکلی ہوئی ہے اور یہ ہلکا سا اس کا کلر جو چینج ہے یہ صحیح نہیں فیمیل میں جتنی بھی یورین سمبند بیماریاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو پرائیوٹ پارٹ سے جتنی بیماریاں ہوتی ہے فیمیل کی وہ لگنے کے چانسز بہت جادہ ہوتی تو گائنوں سے کنسلٹ کرنا جروری ہوتا ہے اس کنڈیشن میں تب کہہ رہا ہوں کہ یہاں کچھ مجھے ابحاظ ہوا دوسری فوٹوگراف میں بھی ہوا ریپریزنٹ کر رہا ہاں پروپرٹی کو یہ کیا کر رہا ہے تھوڑی سی شادی دیر سے اچھا اور یہ تھوڑی دوریاں بھی ہیں گھر والوں سے کہیں نہ کہیں دوری کا ورڈ سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہا ہوں دوریاں ہیں distance maintain کر کے رکھا ہو ہے کوئی بھی کارن ہو سکتا ہے تو یہ پر سب کچھ ریپریزنٹ کرتا ہے آپ کی لائف میں آپ نے مدد بھی کری انہوں نے بھی مدد کری سب کچھ ہو رہا ہے پھر کیونکہ connection جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی یہ پر indicate ہو رہا ہے اب میں نے کہا تھا آپ سے دھیان سے سمجھ ساری چیزیں ہیں اتنی strongly نہیں ہے تو کیوں نہیں آپ ان ریخاؤں کا فائدہ اٹھاتی ان ریخاؤں کا فائدہ اٹھاؤ سیدھا اٹھ سکتے ہو باہر کی اور سب کچھ indicate ہے اس ریخہ سے بھی touch ہے اس ریخہ سے بھی touch ہے ٹھیک سب کریں گے مل کے کریں گے بھاگے ریخہ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے جیون ریخہ بھاگے ریخہ کمائی بھی ہوگی وہاں جا کر ہاں وہاں settlement بھی ہے اور یہ ریخہ کا ابحاص نہیں سمجھا رہا settlement کا اس ریخہ کا ابحاص نہیں سمجھا رہا settlement ہوگی یہ ابحاص دے رہی یہ control میں نہیں ہے آپ کے دو ناؤ میں پاؤں رکھا ہو ہے اس لئے آپ کو ایسا لگ رہا ہے ایدر وائز تو سب چیزیں ہاں پر indicate کر رہی پوزیٹی رہا سب کچھ صحیح رہے گا ٹھیک ہے اب منگل ہاں منگل بھی ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے اب یہ سٹیٹ نہیں ہونی چاہیے جتی سٹیٹ ہوگی تھوڑا سا آپ کا nature strongly nature ہے discipline والا nature ہے ٹھیک ہے پر لیکن marriage life میں discipline نہیں چلتا اس میں کیا چلتا ہے flexibility چلتی ہے یہ دیکھا ایسے ہونی چیئے تھی ٹھیک ہے وہ آپ کے husband کو پتہ ہوگا کہ آپ کتی flexible ہو ٹھیک ہے یہ پر یہ nature ہاں شادی سے پہلے پہلے ٹھیک ہوگا اس کے بات تو تھوڑا سا nature change ہوا ہوگا تو وہ represent کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں کی آپ کے آپ آپ کا nature کیا ہردے ریکہ سب کچھ بتاتی ہے بہت بہت فیکٹ ہو رہا ٹھیک ہے یہ ساری indication دے رہی ہے کہ شارف mind ہے سب کچھ ہے یہ ریکھا نے indication دے دیا کہ ہاں بھار بھی جا سکتے اپنے ٹھیک ہے عمر بھی ٹھیک ہے آپ کی تو میرا کہنے کا بھا سمجھو analysis میں کچھ نہیں رکھا یہ تو میں آپ کی ایک satisfaction کے لئے دے رہا ہوں ٹھیک ہے کہ وہ satisfaction یہاں سے بھاگے رکھا گئی تھوڑا سا اور بیچ میں struggle کا time وہ سب mention ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سب 20 سال سے ساری اس میں plus point بھی ملا پھر آپ آگے بڑھے پھر آگے بڑھے اب بڑھتے چل رہے ہو ٹھیک ہے یہ connection نے آپ کو آگے تک اس ہاتھ میں بھی ریفریکشن آرہی ہے 58 سال تک کی ٹھیک ہے تو میرا کہنے کا بھاو سمجھو اور اس connection نے کیا ہے اس connection کو کی آپ کی لائف میں اب دو ایک سال struggle کا رکھا ہے اس کے بعد کچھ چیزیں بنیں گی پر لیکن سب کچھ سمجھا چکا ہوں اس ریخہ کا impact بھی سمجھا چکا ہوں کی وہ کیا کرے گی آپ کو آفر دلائے گی پھر فرسٹریشن پھر آفر یہ یہ بھی چلے گا آپ کی لائف میں لیکن آپ ایک time of period تک اپنے آپ کو justification پہ لانا اس کے بعد آپ کی دیکھا ساری سورہ پروت کی اور دیکھ رہی ہے پوزیوٹیو دی لاؤ بچوں کا بھی سیٹ ہوگا سب کچھ ہوگا بچے کا میں بتا دیتا ہوں دونوں میں ایک سکس رافت ہوگے تب بتاؤں گا کیونکہ آپ کی ریکھا میں کچھ indications تھوڑی سی positivity آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس لئے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے پر anyway بچہ بھی اپنی لائف میں آگے جا کر کیونکہ یہ ہاتھ آپ کا reflection کر رہا میں نے بچے کا نہیں پڑا یہاں پر ماں کے ہاتھ میں reflection آ رہی ہے اور وہ کچھ کر رہا بس اتنا reflector ہو رہا باقی بچے کا ہاتھ میں زیادہ دیکھ کر ہی سب کچھ پتا لگ گا اتنا آپ کے ہاتھ سے پتا لگ رہا ہے آپ کا disturbance میں بتا دیتا ہوں سورے disturbed ہے شنی تھوڑا سا آپ بلکل جسے کہتے ہیں بینڈ ہو کے چل رہا ہے کیونکہ وہ شنی کی وجہ سے نہیں ہوا یہ ہو ہے گرو کی وجہ سے تو آپ کو ایک سورے کا گرو کا اور کس کا کرنا ہے شکر کا اور یہ آپ کو دوں گا منگل بیماری سے بچنے کے لئے کیونکہ نیچے نسو کی پرابلم آئے گی درد کی پرابلم آئے گی آپ کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے کڈنی کی پرابلم آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہاں تو آپ کو لیور کی بھی آئے گی ایسی ڈیٹی کی آئے گی ٹھیک ہے تھائیرائیڈ کی آئے گی یہ ساری انڈکیشن اس لئے اس کا اپائے جروری ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر انویسمنٹ نہیں کرنی آپ نے شیئر مارکٹ میں لاؤس ٹھیک ہے کیونکہ یہ شکر اگر کمجور ہے اس کے نیچے ریکھا ہے لاؤس کرا دے گا تو اب میں اس انیلیس کو بند کر رہا ہوں موٹی سی مدی مدی کی بات بتاتا ہوں ڈیر ڈو سال آپ کا struggle کا دکھ رہا ہے باقی آپ کی life میں جو چل رہا ہے آپ کا ہاتھ تو بس یہ ہی کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پھر دھیرے دھیرے offer ملیں گی and then آپ نے decide کر نا ہے یہ activate نہیں ہوگی وہ آپ پہ چھوڑ رہا ہو میں ڈانے بار